یہ بات ایک دم سئیے کہ اگر پرتوی پر جل ہی نہیں ہوگا تو جل کے بینا سارے جگت میں سب کچھ سنا سنا ہو جائے گا جگت کے سبھی لوگوں کے لئے جل وہ انوپم دھن ہے جسے پی کر اس دھرتی پر سبھی پرانی پسو پکشی اور پیڑ پودھے جیویت ہے پراکرتک چیزوں جیسے ندی نہیر جھیل سروار اور سمودر کا سوندرے بھی جل سے ہی جیویت ہے یدی انہیں جل ہی نہیں ملے گا تو پھر ان کی سندرتہ کا کوئی ارث نہیں بچے گا اگر ہم ان کی سندرتہ کو کھونا نہیں چاہتے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جل کو پردوشن سے مک کرانا ہوگا جل اس پرکرتی کا وہ سندرے روپ ہے جسے ان فل فول اور اپن کھلتے ہیں بادلوں سے امرت کے سمان برسات ہوتی ہے اور جل کو بچا کرتا تھا اس کا سندرکشن کر کے ہی ہم اس کا سائی استعمال کر سکتے ہیں یعنی سمیں رہتے ہیں اس بڑھتے ہوئے جل پردوشن کی سمجھے کیوں اور ہم نے دھیان نہیں دیا تو ایک دن ایسا آئے گا جب پورا دیش جل سنکٹ کا سامنا کر رہا ہوگا جل پردوشن کا اردھ جل پردوشن کی سمجھے کو جاننے سے پہلے ہمیں جل پردوشن کا اردھ سمجھنا بہت جروری ہے جب پانے کے بیبین سروت جیسے نادی جھیل کوا تعلیٰ سمود رادی میں دوسری تتو آ کر مل جائے تو اس استطیق کو ہم جل پردوشن کہتے ہیں یہ دوسریت اور جہری لیتا تو پراکرتک اور مانویے کارنوں کی وجہ سے جل میں جا کر مل جاتے ہیں اور جل کو پردوشت بناتے ہیں جس وجہ سے جل اپنا پراکرتک گھن کھو دیتا ہے آسان سبدوں میں سے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ہم کسی بھی پرکار کے کچھرے کو سیدھا جل میں فینک دیتے ہیں تو وہ جل پردوشن پیدا کرتا ہے جل پردوشن کیا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ جل پردوشن کیا ہے ایسے باہری پتار جو جل میں جا کر مل جاتے ہیں اور جل کے پراکرتک گھنوں کو ایسے پریورت کر دیتے ہیں جل پردوشن کیا ہے کہ پھر وہ جل نئے تو پینے لائک رہتا ہے اور نہیں ہمارے کسی دوسرے کام کا رہتا ہے اس طرح کا جل ہمارے سواست پر بھی ہانی کارک پر بھاو ڈالتا ہے پردوشن کی اپیوگیتہ پہلے سے کم ہونے کے کارن میں کم اپیوگی ہو جاتا ہے اسی کو ہم جل پردوشن کہتے ہیں جل پردوشن جیسی گمبیر سمجھتے ہیں سب سے زیادہ وکسی دیسوں میں دیکھنے کو ملتی ہے بسوا سنگٹن کے نسار پینے کے پانی کا پی ایس ریول سات سے آٹھ پوائنٹ پانچ کے بیچ ہونا چاہیے اگر دیکھا جائے تو پانی میں خودی ساکھ ہونے کی چمتہ ادھک ہوتی ہے پان تو جب جرورت سے زیادہ ماترہ میں پردوشن پانی میں گھل جاتا ہے تو پھر جل پردوشن ہونے لگتا ہے جل پردوشن تب ہوتا ہے جب جل میں جانوروں کا مل جہری لہو دیوگی کرسائن گھروں اور کار کھانوں کا کچرا کرسی اپسشت تیل اور تپیز جیسے پدھار جا کر مل جاتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے پراکرتک جل سروت جیسے جیل ندیس اور مدربھومی کا جل سروت آدھی پردوشن کا سیکار بن رہے ہیں جس کا منوشے اور انجیوں پر گمبھیر اور گھاتک پرواب پڑھ رہا ہے جل پردوشن کی پریبھاسا جل پردوشن کی سمشیہ پر الگ الگ وچارکوں اور ویڈینکوں نے اپنے اپنے سبدوں میں پریبھاسا دی ہے اور اپنے مت پرستوط کیے ہیں انہی میں سے کچھ پریبھاسا ہیں جیسے کی سی اے ساؤتھویک کے انوصار جب پراکرتک جل کے بھوتیک راسائنک ایم جیو گڑوں میں ماناویں پراکرتک کریان زوارہ پریورتن ہوتا ہے تو اسے جل پردوشن کہتے ہیں پروفیسر گلپن کے انوصار مانویں کریان کو جب جل کی بھوتیک جیوی کے امراسانک ویسیشتوں میں ہاس ہو راؤت اسے جل پردوشن کہتے ہیں جل پردوشن کے کارن جل پردوشن کے مکھے دوسروت ہوتی ہے پراکرتک اور مانویں جل پردوشن کے پراکرتک روپ سے پردوشن کئی الگ الگ کارنوں سے ہوتا ہے خنیج پدارت پودوں کی پتیوں ہمس پدارت منوشے اور جانوروں کا ملموت رادی جب جل میں جا کر مل جاتا ہے تو پراکرتک روپ سے جل پردوشن ہوتا ہے جب جل کسی جمین پر جمع رہتا ہے اور اس جمین میں خنیج پدارت کی ماترہ جادہ ہو جاتی ہے تو ہیں خنیج پھر اس جل میں مل جاتے ہیں جسے جہریلے پدارت کہتے ہیں یہ جادہ ماترہ میں ہوتے ہیں تو یہ بہتی گھاتک اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نکل، بیریلیم، کوبالٹ، مولڈی بینم، ٹین، وینیڈیم، آدھی پدارت بھی جل میں پراکرتک روپ سے تھوڑا تھوڑا مل جاتے ہیں جل پردوشن کے مانویے سروت جو الگ الگ کریا یا گتیوی دیا منوشے دوارہ کی جاتی ہے اس سے کورا کرکٹ، گندہ پانی اور انہی طرح کے افسشت پدارت جل میں جا کر مل جاتے ہیں ان پدارتوں کے ملنے کی وجہ سے جل پردوشت ہونے لگتا ہے ایسے افسشت پدارت بھی بین روپے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے گھرے لکچرا، منوشیوں کا مل، اوڈیوگک پدارت، کرشی پدارت، آدھی پراکرتک سروتوں سے زیادہ مانوی سروت جل پردوشن کا مکھے کارن ہے جل پردوشن کے پرکار جل پردوشن کے مکھے تین پرکار ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس پرکار ہے بھوتک جل پردوشن جب بھوتک جل پردوشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو جل کی گند ہوتی ہے سواد ہوتا ہے اور اس میں گھن ہوتے ہیں ان میں بدلہ ہو جاتا ہے راسائینک جل پردوشن جب راسائینک جل پردوشن ہوتا ہے تو اس کے کارن جل میں الگ الگ طرح کے کئی ادیوگوں اور انیس روتوں سے راسائینک پدارت آ کر مل جاتے ہیں جس وجہ سے راسائینک جل پردوشن ہوتا ہے جیوک جل پردوشن جب جل میں الگ الگ طرح کے روک پیدا کرنے والے جیو پرویز کرتے ہیں اور جل کو اتنا دوسیت کر دیتے ہیں کیونہ جل سواست کے لیے ہانی کارک ہو جاتا ہے وہی جیوک جل پردوشن کہلاتا ہے جل پردوشن کے پرباؤ جل پردوشن ہونے سے ہمارے سامنے ویبن ترے کے گھا تک پرینام سامنے آتے ہیں اگر ہم پردوشت جل پیتے ہیں تو یہ ہمارے سرین میں الگ الگ پرکار کی بیماریاں پیدا کرے گا پہلے تو دوشت جل کی وجہ سے گمبیر بیماریوں سے صرف گاؤں کے لوگ ہی پرباویت ہو رہے تھے لیکن آج عالم یہ ہے کہ سہر کے سہر بھی اس کی چپیٹ میں آتے جا رہے ہیں یعنی ہم گلتی سے بھی پردوشت جل کا استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے سرین میں الگ الگ ترے کی پریشانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے سرین کی تقچہ خراب ہونے لگ جاتی ہے جین سے جڑی بیماریاں ہونے لگ جاتی ہے منوش شارک اور مانشک روپ سے کمجور ہونے لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو اس کی میرتی تک بھی ہو جاتی ہے جل پردوشن کا پرباو اور منوشے کے ساتھ تھا جانوروں پکشیوں اور وروں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پردوشی تطووں کے جل میں ملنے کی وجہ سے بھاری ماترہ میں جانوروں اور پانے میں رہنے والے جیوں کی موت کے آکڑے ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں جل میں نواز کرنے والی مچھلیوں کے مرنے سے مچھواروں کو اپنا پیٹ پالنا مسکل ہوتا جا رہا ہے ان کی آئے کا سروت ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ جل پردوشن کا دوس پرباو کسانوں کی آجیوکہ پر بھی پڑ رہا ہے کیونکہ دوسیت جل سے کرشیوں کی بھومی نشٹ ہوتی جا رہی ہے ون ختم ہوتے جا رہے ہیں جو کہ گمبیر سمجھ سے ہے جب پردوشیت جل کسی بھی طرح کی کرشی پیدا کرنے والی بھومی پر سے ہو کر گجرتا ہے تو میں اس بھومی کی ارویرتا کو پوری طرح سے نشٹ کر دیتا ہے اگر ایک پر کسی کرشی بھومی کی ارویرتا نشٹ ہو جاتی ہے تو اسے پھر سے اپ جاؤں بنانا بہت ہی مسکن ہوتا ہے اگر کوئی کسان پردوشیت جل سے اپنے کھیتوں کی سیچائی کر دیتا ہے تو اس کا دوس پرواہ اسے اپنی کرشی پر چھیلنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گندہ جل سیچائی کے استعمال میں لیا جاتا ہے تو بھومی پر ایسے دھاتوں کینس مل جاتے ہیں جو کرشیت پادن کی چھمتا کو کم کر دیتے ہیں جل پردوشن سے پرتوی کا پورا چکر ہی بگڑ جاتا ہے جل پردوشن سمشیہ ورتفان سمیہ میں جل پردوشن کی سمشیہ بہت بڑی سمشیہ بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہے جن ندیوں تالابوں اور نہروں کا پانی پی کر ہم جندہ رہتے ہیں وہ جل ہی آج ہمیں گمبی روپ سے بیمار کر رہا ہے گاہوں اور سہروں میں کروڑوں لوگ پینے کے پانی کی سمشیہ کو جھیل رہے ہیں جب کبھی ہمارے دیس کی ویگیا نک سمودروں میں پرمانو پرکشن کرتے ہیں تو اس پرکشن سے سمودر میں ایسے کن اور پذارت مل جاتے ہیں جو سمودری جیوہ ونسپتی اور ہمارے پریابرن پر برا اثر ڈالتے ہیں اس سے پرتوی کا پریابرن پوری طرح سے ایس انتولی تو ہو جاتا ہے کارکھانوں اور بڑی بڑی فیکٹروں سے نکلنے والے سمودر میں جا کر مل جاتے ہیں جل پردوشن کو تو بڑھاتے ہی ہیں لیکن پریابرن میں گرم میں بھی پیدا کرتے ہیں واتاورن گرم ہونے کی وجہ سے جیل جنتو پیڑ پودے اور منسپتیوں کی ماترہ گھٹنے لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جلی پریابرن کا سنتولن بھی بگڑنے لگتا ہے ایسے یدی جل پردوشن بڑھتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب پرتوی پر سوکش جل کے لیے لوگوں کو ترسنا پڑ جائے گا تھوڑا سا بھی جل پردوشن بہت بڑی ماترہ میں ہم سا بھی کے جیون کو پرباویت کرتا ہے آج کے آدھونی کیوں میں جل پردوشن کسی ایک انسان کو نہیں بلکی سموچے سنسار کو پرباویت کرنے پر تلا ہوا ہے جل پردوشن کا پرباو بہنگ کا روپ سے پورے راشت کے سواست کے لیے گمبیر خطرہ بنتا جا رہا ہے ہمارے دیس میں ہونے والی دو تیہی بیماریوں کا قارن پردوشت جل ہے نوجات سیسو سے لے کر بڑے بجرگ تک جل پردوشن کا پرباو ان کے سواست کے لیے بے حدی ہانے کارک ہے جل پردوشن سے ہونے والی بیماریاں جل پردوشن کے لگاتار بڑھنے سے پوری دنیا میں ترہ ترہ کی بیماریاں اور مہا ماریاں بھی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے کئی ایسی گمبیر اور خطرناک بیماریاں ہیں جس کے قارن لوگ اپنی جان کمہ رہے ہیں یہ بیماریاں منوشوں کے ساتھ ساتھ پسو پکشوں کو بھی اپنا سکار بنا رہی ہے ان کے سواست پر اتنا برا اثر پڑ رہا ہے کہ جل پردوشن سے ہونے والی بیماریوں میں سامل ہے ٹائی فائیڈ پیلیا ہے جا گیسٹریک چرم روگ پیٹ روگ دست اُلٹی وخار آدھی ان بیماریوں کا گرمی اور برسات کے موسم میں پھیلنے کا خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جل پردوشن سے بچنے کی اپائے جل پردوشن کی سمسیہ سے بچنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے اس طرح پر ہر سمبہ اپائیوں کا پالنج جروع کرنا چاہیے جیسے ہمیں اپنے گھر اور گلی محلوں کے نالوں اور نالیوں کی نیمی طرف سے ساپ سفائی کروانی چاہیے جل نکاس کے لیے پکی نالیوں کی سموچت ویوستہ کروانی چاہیے جو مل گھرے لوپ ادھارت اور کھوڑا کچھرہ جمع ہو جاتا ہے اسے جل سے جل دور کیا جانا چاہیے پردوشن جل کو ساپ بنانے کے لیے لگاتار انسندان اور بدلاؤ کیے جانے چاہیے ندیوں کو تالاب اور آدی میں کپڑے دھونے اندر گھس کر پانی لینے پسوں کو نہلانے منوشوں کے نہانے برتنوں کو ساپ کرنے جیسی کیلہوں پر پون روپ سے روک لگا دینی چاہیے کوو تالاب اور انجل سروتوں سے ملنے والے جل میں سمیں سمیں پر ایسی دوار ڈالی جائے جس سے اس کی اوپیوگیتہ بڑھ جائے جل پردوشن جیسی سمسے کے بارے میں لوگوں میں جاگکتہ پیدا کی جائے لوگوں تک اس کے کارنوں دوست پرباہ اور روک سام کے بارے میں ہر جانکاری پہنچائی جائے لوگوں کو پریابنس انڈرکشن اور پریابنی شکشہ دی جائے سرکار دوارہ سمیں سمیں پر تالابوں ندیوں نالوں آدھی انجل سروتوں کی نیمیت روپ سے جات پریقشن ساف سپائی اور سرکشہ کروائی جائے ویبین جنسن سیر کے ساتھ نو کے مادیم دوارہ پرچار پرسار کرتے ہوئے جل پردوشن سے ہونے والے جل پردوشن کے نیوارن جل پردوشن کا پوری طرح سے نیوارن ہم سبھی کو مل کر کرنا ہوگا اس کے علاوہ جل پردوشن کے نیوارن کے لیے کیندری بورڈ کا گھٹن کیندری سرکار دوارہ جل پردوشن نیوارن ایم نیترن آدھی انیم 1954 کی دہارات ان کے تحت کیا جاتا ہے جل پردوشن کی گمبیر سمشیوں اور گھاتک پرناموں کو جھار میں رکھتے ہوئے 12 سرکار دوارہ جل پردوشن نیوارن ایم نیترن آدھی انیم کی ساپنا decision 1974 میں کی گئی تھی اس کے بعد ایک اور جل پردوشن نیوارن ایم نینترن ادھینیم سن 1975 میں ستاپیت کیا گیا جل پردوشن نیوارن ایم نینترن ادھینیموں میں سرکار دوارہ سمیہ سمیہ پر کئی سنسودن اور بدلاؤ کیے گئے جن کا ادیش ہے جل کی گنورتہ میں صدار کرتے ہوئے اسے اپیوگی بنانا ہے نسکر جتنا تیجی سے جل پردوشن کی سمشہ بڑھ رہی ہے اتنی ہی تیجی سے جل پردوشن کا دوسپرباو ہمارے دیرنگ جیون پر پڑھ رہا ہے اسی لیے اب ہم سبی کو جاگرک ہونا ہوگا اور ادھیک سے ادھیک سنکھیا میں آگے آ کر جل پردوشن کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا یہ پرتیک ناغری کا دائت ہوئے کہ وہ جل پردوشن سے پرتوی کو بچانے میں اپنا یوگدان دے اور دوسروں کو بدلنے سے پہلے وہ اپنے اندر بدلاؤ لائے جل ہے تو کل ہے دھنیواز